ہلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل تو آج میں آپ کے لئے لائی ہوں کالا چینل چٹسد چاٹ ریسپی تو آپ نے بائی مارکیٹ کی ٹھلے والی چاٹ تو بہت کھائی ہوگی لیکن آج اس سے بھی لذیذ چاٹ ہم گھر پہ بنائیں گے تو چلو سٹارٹ کرتے ریسپی اس کے لئے میں نے ایک کٹوری چینل لیا ہے ان کو رات پر کے لئے پانی میں بھگو دیا تھا اور آپ صبح پانی سے الگ کر لیا ہے دیکھو کتنے اچھے سے کھول چکے ہمارے چینل اب میں نے ایک برطن لیا ہے اس میں تین سے چار گلاس پانی ڈالا ہے اور نمک اور چینل ڈال کے اچھے سے پندرہ سے بیس منٹ کے لئے بوئل کرنا ہے آپ چاہے تو چینل کو ککر میں سیٹی بھی لگا سکتے ہو میں نے ان کو ایسے ہی بوئل کیا ہے تب تک بوئل ہو رہے ہیں جب تک ہم کچھ اور مسالے تیار کر لیتے ہیں تو میں نے دو سے تین ہری مچھی اور دو سے تین پیاج لیے ہیں اور ایک ٹاماٹر لیا ان کو بھی اچھے سے کٹ لیا ہے ہمارے چینلیں بھی لگوک گوئل ہو چکے ہیں اچھے سے دیکھو کتنے اچھے دیکھ رہے ہیں ان کو پانی سے اعلق کر کے ایک برطن میں شفٹ کر لیں گے اور اگر آپ کو میری ریسی پی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولے اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں ایک پین لیا ہے اس میں میں نے ایک چمس تیل ڈالا ہے آپ تیل کو سبیوز کر سکتے ہو جو آپ کھاتے ہو اور تیل گرم ہونے کے بعد جیرہ ڈالا ہے اور مرچی پیاج جو ہم نے کٹ کے رکھے تھے وہ اس میں دو سے تین میٹ کے لیے فرائی کرنا ہے ساتھ ہی میں نے اس میں ٹاماٹر بھی ایڈ کر دیا ہے تاکہ ٹاماٹر بھی اچھے سے اس میں ہی پک جائے اور جب تک ہمارے فرائی ہو رہے ہیں مسالے تب تک ہم سوکا مسالہ تیار کر لیتے ہیں تو میں نے سوکے مسالے میں ایک چمچ لال میرچ پاورڈر لیا ہے آدھا چمچ حلدی اور ایک چمچ دھنیا پاورڈر اور آدھا چمچ نمک لیا ہے میں نے سادھا نمک لیا ہے آپ چاہے تو سندھا نمک بھی یوز کر سکتے ہو اور اگر آپ کم تیکہ کھاتے ہو تو کسمیری لال میرچ ایڈ کر سکتے ہو میں نے نورمل گھر کے سادھے مسالے یوز کیا ہے آپ چاٹ مسالہ یا پھر اور بھی جیرہ پاورڈر اگرہ یوز کر سکتے ہو اب ہم اس میں سوکا مسالہ اپنے میرچی پیاز میں ڈال کے اچھے سے مکس کریں گے اور لگ بک بہت ہی کم تھوڑا سام پانی ڈالیں گے لگ بک دو چھوٹی چمچ تاکہ ہمارے مسالوں کا جب کچھا پنے وہ دور ہو جائے اور وہ اچھے سے پک جائے تو دیکھو ہمارے مسالے اچھے سے پک چکے ہیں اب میں نے اس میں جو ہم نے بوئل کے تھے وہ چنے ایڑ گئے ہیں ان کو اچھے سے دو سے تین منٹ تک ہلانا ہے اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ ہمارے مسالے جو ہے وہ اچھے سے چنے میں اپسور ہو جائے اور اچھے سے مل جائے مکس ہو جائے اب ہم ان کا ٹیسٹ بڑھانے کے لئے اس میں ایک چمچ چنہ مسالہ ایڑ کیا ہے یہ ڈالنا بہت ہی جروری ہے کیونکہ اس سے تو ہماری چنہ چاٹ وہ ادوری ہے اور لگ بک بہت ہی تھوڑی سی میں نے ایک چھوٹکی ہنگ ایڑ کیا ہے ہنگ آپ پہلے بھی ایڑ کر سکتے ہو مسالے میں میں نے ابھی ایڑ کیا ہے اور اس کو دو منٹ کے لئے اسے میڈیم فلیم میں پکانا ہے تاکہ ہمارے جو پیچھے سے مسالے ڈالے تھے وہ اچھے سے پک جائے اور اچھے سے مکس ہو جائے اور دیکھو کتنی اچھی دیکھ رہی ہے ہماری چنہ چاٹ تیار ہے ہماری چنہ چاٹ تو اب ہم اس کو ایک بول میں سیفٹ کر لیں گے اور آپ کو اگر اور بھی اس کو اوپر سے گانش کرنا ہے تو دیکھو کتنی پیاری اور کتنی اچھی دیکھ رہی ہے ہماری چنہ چاٹ تو اگر ریسی پی پسند آئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں تھینکیو بائی بائی